بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے انٹروڈکشن کرتا چلوں میرا نام اسماعیل ہے میں ایک یوٹیوبر ہوں بلاغر ہوں یوٹیوب سے پہلے میں بلاغنگ کرتا آ رہا ہوں اور جب بلاغنگ سیکھی توڑا بہت کم آیا ہے تو میں نے کہا چلے اس نالج کو بلاغ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ کام سٹارٹ کر لیا اور شکر الحمدللہ یوٹیوب بھی چل پڑا یوٹیوب کے ساتھ ساتھ جب اس پہ کام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اور بھی ہے جن کو میں کور کر سکتا ہوں سو میں نے اپنے کورس اس کو یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیا اور ایم اینڈا فرسٹ ون اندی سرکل کہ جس پہ کورس پہ تقریباً دس ہزار سٹورٹس نے ریسٹریشن کی ویدن 24 آور یوٹیوب پہ اس کے بعد شکریہ پاکستان میں آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک دنیا میں بھوم آیا کہ آئی کہ تو آپ کیسے کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا اور اس سے ریلیٹیڈ ایک کورس بنایا یوڈیمی نے کچھ ریسٹریکشن لگائی لیکن اس کے پاوجود اس کورس میں تقریباً تین اتار سٹونٹس نے ویدن ون آر ریسٹریکشن کر لی سو ایم ایوڈیمی این یوٹیوب کانٹینٹ کرییٹر پلس یوٹیوبر پلس بلاغر اور اس کے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست پیچھے کڑے ہے آر جے فریدی ایک مشہور ٹکٹاکر ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹکٹاک پہ سٹارٹ لے لے اور ٹکٹاک پہ سٹارٹ لیا اور ٹکٹاک پہ سٹارٹ لیا ہے اور ٹوٹی ڈیس کے اندر ٹونٹی تاؤزن فالورز اور اس کے ساتھ ٹری لیگس پلس کے قریب لائکس اور ٹکس تاؤزن کے قریب شیئرز مقصد کیا ہے ان باتوں کو بتانے کا اس کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور سٹوری ہے اور میرا ایک ویب سائٹ ایک دوست نے ٹوٹی ڈالر میں سیل ہو گئی اور جب مجھے اس کا پتا چلا تو دل بڑا خفا ہوا میں نے کہا بھائی اس میں بھی قدم رکھتے ہیں سو ہم نے ویب سائٹ سیلنگ کا کام شروع کر لیا اور اگر آپ ٹکٹاک پہ میرے آئی ڈی کو دیکھ لیں تو میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی لاسٹ سکس مند کے اندر ہماری جو ریوینیو جنریٹری ہے وہ نینٹی سکس تاؤزن ڈالر کے قریب ہے سو اب یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے آج سے کچھ ٹائم پہلے میں آپ لوگ کی طرح ادھر بیٹا کرتا تھا اور ادھر لوگ کو سنتا تھا جو کہ بلاغنگ اور آن لائن فیلڈ سے لیٹے تھے اور میں اگر کہو تو میں نے سب سے پہلے جو ٹیچرز تھے وہ ایک مصطفیٰ احمد زیبائی اور عبدالولی جن کو میں نے فیس بک گوگل پہ دیکھا ٹاپ ٹین پاکستانی بلاغرز کے لیسٹ بنتا تھا تو وہاں پہ ان کی سٹوری پھر میں نے دیکھا اور جب میں نے سٹوری دیکھا میں نے کہا یار عبدالولی بھائی کر سکتے ہیں میں کیو نہیں کر سکتا مسئلہ کیا ہے میرے میں سو میں نے ریسرچ شروع کیا اور میں آپ کو بتا تا ہوں میں ایک questions آتا ہے یہ کر سکتا ہے میں کیو نہیں یہ بلاغنگ میں آنکہ جا سکتا ہے میں کیو نہیں یہ یوٹیوب پہ جا سکتا ہے میں کیو نہیں اور important thing is a question اس بھائی نے کیا کہ آپ نے podcast کے حوالے سے بات کی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پورڈکاسٹ سٹارٹ کر لیا تو اگریسیو اس چیز پہ ایکشن لینا جو آپ نے سوچا کہ میں یہ کروں گا یا کرنا چاہتا ہوں اس پہ اگریسیو لی ایکشن لینا وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا اس میں ایشوز ہوں گے شاید آپ ٹین پرسنٹ دے پائے لیکن آپ کے اندر ایک ایسا مادہ جنم لیتا ہے آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیکس ٹائم موٹیویٹ کرتا ہے کے لازٹ ٹائم میں نے کیا تھا ان ریزنز کی وجہ سے اس میں کوئی ایشو آئے تھے اس ٹائم انشاءاللہ میں ان کو کور کروں گا اور پراپر پلین کے ساتھ جاؤں گا تو آپ فرس ٹائم فیل ہو جائیں گے سکنڈ ٹائم فیل ہو جائیں گے ترڈ ٹائم فیل ہو جائیں گے ٹین ٹائم فیل ہو جائیں گے لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہوگا کہ فیل ہونے کے چانسز ختم ہو جائیں گے سو میں ادھر بیٹھاتا اور ایسے ہی ایک ایونڈ ہو رہا تھا فیجی گریل اسلام آباد میں سن رہا تھا اور ان کی باتوں کو میں جذب کر رہا تھا وہ بول رہے تھے نارمل باتیں تھی جس طرح آج کی باتیں ہوئی لیکن میں ان کو نوٹ کر رہا تھا اپنے ساتھ اپنے دل پر اور یہ صرف سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا اور جب اسلام آباد کے اس ایونڈ سے میں واپس آ رہا تھا گاڑی میں فلائنگ کوچ میں تو میرے پاس گولز تھے میرے پاس ایک ویجن تھا کچھ کرنے کا آگے بڑھنے کا کیونکہ لائف میں کچھ اور تھا ہی نہیں والد صاحب تھے نہیں کوئی بڑا بھائی نہیں تھا سفارش والے بندے میرے پاس نہیں تھے سو کچھ کرنا تھا لائف میں اور میں واپس آیا تو جو لپ ٹاپ آپ لوگ کے سامنے اوپن ہوتا ہے میرے ساتھ اس ٹائم ایک پی سی تھا جو کہ کم بجلی پر بھی نہیں چلتا تھا اور میں نیٹ کے پہ میں بیٹھ کر زیادہ ٹائم سپین کرتا تھا سو میں نے شروعات کر لیے اپنی لائف کی بڑا مشکل مرحلہ تھا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے کرنا کیا ہے بکاس انٹرنیٹ کا جو فیلڈ ہے وہ سکیم اور وہ لیجٹیمیٹ ورک سے بڑا ہوا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہو تاکہ اس سائٹ جانا ہے یا اس سائٹ جانا ہے تو مجھے تقریباً تین سال لگے لیجٹیمیٹ ورک کو فائنڈ کرنے میں بہت بار فیل ہوا بہت دبا میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹے پیسے کے در سے آئے تو انیویسٹی کے فیسز ہی جمع کرتا تھا کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا مجھے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے سو لیکن جدر جدر میں فیل ہوا اب وہاں پہ ایک ایسا نکتہ آتا ہے ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ انسان کہتا ہے نو میں اور آگے نہیں جا سکتا لیکن اس طرح آپ یہ سوچے کہ اگر وہ پوائنٹ آیا آپ آگے نہیں جانا چاہتے آپ گیو اک کرنا چاہتے ہیں تو نکسٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہے بہتر آپشن ہے آپ کے پاس فیس ٹھیک ہے اس کو کلوز کر دے اس چپٹر کو وائنڈ اپ کر لے اور اس طرف اپنی لائف کا آغاز کر لے سو جدر جدر میں فیل ہوا میرے مائنڈ میں ایک ہی بات آئی کہ جو پیسے میرے اکاونٹ سے گئے ہیں وہ کسی کی اکاونٹ میں جمع ہوئے ہیں اس نے کمایا ہے ایلیگل لیگل وی سامتنگ وہ آپ مائنڈ سے نکال لے اس بندے نے کمایا ہے سو اگر ایلیگل وی ہے تو دیر شوڑ بی ایلیگل وی اور مجھے اس لیگل وی کی تلاش تھی جو کہ مجھے تین سال بعد ملی اپنے فس ڈالر جنرائیٹ کرنے کی صورت میں وہ ایک ڈالر نہیں تھا وہ میرے لئے پوری دنیا تھی وہ ایک لاکھ ڈالر کے برابر تھا اس کی ویلیو بکاس تین سال کی محنت تھی اس کے پیچھے بہت محنت کی تھی یہ پسینہ میرے اوپر سے ایسے بہتا تھا یہ آپ یہاں پر لکیرے دیکھ رہے ہیں یہ ساری پسینے کی نشانات ہیں کیونکہ کچھ تا نہیں پاس جیب میں خرچہ نہیں ہوتا تھا لیکن ایک ویجن تھا ایک مشن تھا لائف میں آگے بڑھنا ہے سو محنت کرتا رہا اور سب سے بڑی بات یہ قدرت کا ایک نظام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قسمت صحیح ہے قسمت اللہ تعالی نے بنائی ہے اس میں چینجز نہیں ہو سکتی لیکن وہاں پہ ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ جو قسمت پہ ہم بلیب کر رہے ہیں وہ جو ذات نے بنایا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے ان یہ دعا کس پرپس کے لئے ہے یہ جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں کس پرپس کے لئے ہے اپنی قسمت کو بدلنے کے لئے ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں تو وہی اللہ ہماری بات سنکے ایکارڈنگ لی ہماری قسمت پہ چینجز لاتا ہے بکاس وہ اس کے اختیار میں ہے تو بلیب سسٹم آپ کا سٹرانگ ہونا چاہیے ان وہی بلیب سسٹم تھا مجھے جب کوئی کام کرتا تھا میں سمجھتا تھا یہ ہوگا میرا اتنا سٹرانگ بلیب تھا اپنے خدا پر میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا اللہ تُو نے کرنا ہے جب فیل ہوتا کیوں فیل کیا لیکن گلہ بھی کرتا تھا امید بھی لے ہوئی تھی اس کے ساتھ سو لائف میں بہت ups and down آئے لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ لائف میں ups and down ختم ہو گئے ups and ups ہونے لگے شروع ہو گئے سو ایک فاسپورڈ اوپن کر لیا وہ بھی فیل ہو گیا تقریباً تیس چاریس لاکھ کا لاؤس ہوا ایک آفیس اوپن کر لیا اس میں تقریباً دس پانہ لاکھ کا لاؤس ہوا اس کے بعد دوسرا آفیس اوپن کر لیا اس میں لاؤس ہو گیا لیکن وہ لاؤس نہیں تھا ابھی ریسنٹلی میں نے دو مہینے پہلے ایک آفیس کلوس کیا ہے تیس لاکھ کا اس میں مجھے لاؤس ہوا ہے میری امی بہت زیادہ پریشان تھی میں آپ لوگ کو لائف سے لیٹڈ بتا رہا ہوں بلاغنگ فریلانسنگ آپ میرے چینل سے بھی سیکھ سکتے ہیں وہ بھی پلیٹ فارم بن رہا ہے میں لائف کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف اتنی ایزی نہیں ہے تو میں جب امی کو میں نے بتایا تو امی بہت پریشان ہوئی اس نے کہا کہ آپ ایسے ریبوڑر بیسے پہ آپ ہمیشہ ہی نقصان میں جاؤ گئے کبھی فائدہ نہیں ہوگا تو میں نے کہا امی آپ اس سائٹ پہ سوچتے ہیں لیکن آپ ایک سائٹ کو مس کر رہی ہے یہ آفیس جب بنانے کا ٹائم آیا میں نے وہاں پہ رنٹ دیا وہ رنٹ دو تین بندوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اس سے ان لوگوں کے گھر کے چھولے جلے اس کے بعد لکڑی آئی لکڑی والے کے گھر میں میرے پیسے گئے اس کے بعد جو کٹنگ وغیرہ بلنا تھا جس کے بعد جو ٹیکسی والا بندہ تھا اس کے بعد جس نے بجلی کا کام کیا پھر جدر میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ اس آفیس کو ختم کرنا تھا وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ اٹل تھا جو لکھا جا چکا تھا سو وہ ایسا ایک بندہ ہوگا جس کو ضرورت ہوگی اور اسی بند نے یہاں سے سامان کو نکالا ہوگا اس کو پہنچایا ہوگا تو ان لوگوں کی روز ہی اس میں لگ گئی تو اصل میں یہ پیسے ان کے قسمت میں اللہ تعالی نے لکھ کے تھے ذریعہ کس کو بنایا مجھے بنایا گیا یعنی کہ میرے تو وہ پیسے ان کے پاس چلے گئے اپنی سوچ کو چینج کر لو پازیٹیوٹی کو یہاں پہ لے آئے جب تک آپ نگیٹیو تارس کے ساتھ آگے بڑھیں گے لائف میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے لیکن جب پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی جب آپ چیزوں کو پازیٹیوٹی لینا شروع کریں گے جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور آپ کہیں گے اس میں اللہ تعالی کی بہتری ہوگی رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی جا رہی تھی رستے پہ اور کسی کو دھیان نہیں تھا وہ ایک موڑ پہ گئی وہاں پہ اس کو ٹوکر لگی جیسے ہی وہ گری اسی جگہ سے تیز ربطاری سے ایک گاڑی پاس ہو گئی وہ لڑکی وہ بچی جو ہے گاڑی جیسے چلی گئی وہ اٹھی اور وہاں سے باگ نکلی اب لائف میں ٹوکر لگتے ہیں اچھے چیز اچھی کے لیے ایک اچھے وقت آپ کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے ابھی جو میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں ابھی جو قصہ آپ سن رہے ہیں یہ اس ٹائم بہت ایسے پوائنٹس تھے اگر میں ڈی موٹیویٹ ہوتا تو میں خودکشی بھی کر سکتا تھا میں کسی اور گھٹ رستے پہ بھی جا سکتا تھا لیکن نو میں نے بلیب رکھا اور اسی بلیب کے سے آج اس لیول پہ ہو باقی اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ لاسٹ فائب ڈیس سے کمپلیٹ ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا کورس جو کہ پیٹ تھا فوٹی فائب تھا اس کی کورس دی وہ فری اپ کاس میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں سیم کلر ہے اس کا یلو کلر کا تم نیر کے ساتھ ون ٹو تری پاکر اس کے ساتھ بلیٹ سکوائن ہم نے لکھے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایفیلیٹ بلاغنگ سیکھیں آپ سیکھنا شروع کر دیں شاید آپ کے قسمت میں بیوٹیوب لکھا ہو شاید آپ کے قسمت میں ایک آمراس لکھا ہو لیکن شروعات کب ہوگی جب آپ سیکھنا شروع کریں گے سو سیکھنے کے اس عمل میں آپ لوگ تیزی لائے ذرنگی بہت تیز ہو گئی ہے ابھی تو میں نے حقا کہ آپ ٹوکر کا کریں گے لیکن لائف اتنی تیز ہو گئی ہے کہ شاید اگر آپ نے ٹوکر کا لیا تو بد دوبارہ اٹھنے کا موقع بھی نہ ملے سو سیکھنا بھی ہے اس کے ساتھ امیلیمنٹ بھی کرنا ہے اور لائف میں بھی آگے بننا ہے تینکیو سو بچ